نمسکار میں پرگیٹ سنگھ جیٹھول آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا میرا وشہ رہے گا ادگم آودھارنا ایوم پرکریا تو میرا وشہ ادگم پر ہے اور ادگم بہت صدارن سا سبت ہے جس کا ہم پریوگ اپنے چیون بر کرتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ادگم کا اگر دوسرا شابدیک ارث ہم دیکھیں تو ادگم کا کیا ارث ہے آودھارنا کیا ہے ادگم کا ارث ہے سیکھنا سیکھنا تمام جیون پورے جیون میں وقتی اپنے جنم سے لے کر مرتو کال تک کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے وہ سیکھتا ہے اپنے پریویش سے اپنے ساماج سے اپنے آس پڑوں سے اپنی مطر منڈلی سے سیکھنا ہی ادگم ہے اب بات آتی ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں لاپرد ہوتی ہیں تو اس میں سے سب سے جو اہم مہتپورن جو بھومی کا ہے وہ ہے ہمارا انبھو ہم انبھووں سے سیکھتے ہیں انبھو دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک پرتیکش انبھو اور دوسرا اے پرتیکش انبھو جیون بھر ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پرتیکش روپ سے انبھو کرتے ہیں جیسے ایک بچہ ہے اس کے سامنے ایک مومبتی جل رہی ہے اور اس بچے نے کیا کیا کہ اس مومبتی کی لاوہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ مومبتی کی لاوہ پر ہاتھ جانے سے اس کا ہاتھ چل جائے گا اس سے اسے کیا سیکھنے کو ملا اسے یہ سیکھنے کو ملا کہ دوبارہ کبھی وہ اس طریقے کی قریہ نہیں کرے گا اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ مومبتی کی جو لاوہ ہے وہ ہاتھ کو جلا دیتی ہے یہ اس کا پرتیکش انبھو ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے انبھو ہیں جیون کال میں جو بچے کو ہوتے ہیں جیسے کچھ نکیلہ یا دھاردار کوئی چیز ہے اس سے ہاتھ کٹ گیا تو اس نے یہ انبھو کیا اس نے کیسے سیکھ لی کہ دوبارہ میں کبھی ایسے نکیلے یا دھاردار چیزوں سے سابدانوی پورک کارک کروں گا انیتھا ان سے دور رہوں گا دوسرا جو عدیگم ہے یا سیکھنا ہے وہ ہمارا اے پرتیکش روپ سے ہے جیسے جیون میں پرتیکش جو سیکھنا ہے وہ تو بہت آسان ہے اے پرتیکش روپ سے اگر دیکھا جائے تو ہم کہیں بچے کو کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ سامپ کٹنے سے انسان مر جاتا ہے تو پرتیکش روپ سے وہ انبھو نہیں کر پاتا سیکھتا نہیں ہے لیکن اے پرتیکش روپ سے اسے کتابوں کے جریعے یا آدھیاپک اسے بتاتا ہے یا کہیں کہیں سے اس نے پڑا ہے کہ ایسے سامپ کٹنے سے مرتی ہو جاتی ہے تو ایسے بہت سے انبھو ہیں جو اے پرتیکش روپ سے بھی وقتی اپنے جیون میں لیتا ہے سیکھنا اور ادھگم یہ سامانارتی شبد ہیں ادھگم اور سیکھنا اب سیکھنے کے لیے بہت شروع سے یہ چلی آ رہی ہے سیکھنا بچہ جیسے میں نے شروعات میں بھی کہا کہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو اس کی سیکھنے کی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد وہ پریوار میں اپنی ماں سے اپنے پتا جی سے اپنے پریوار کے انہیں سدسیوں کے علاوہ اپنی مطر منڈلی سے سماج کی اور بھی بہت سی سنستہ ہیں جن سے وہ سیکھتا ہے سکول میں پریویش لیتا ہے سکول میں جو اپچارک روپ سے جو سکھایا جاتا ہے جو یہ اوہدھارنا ہے ادھگم اس کی شروعات بہت پہلے سے ہے ویدک سمیہ سے سیکھنے کی شروعات ہے جس کو ہم اپچارک سکشہ کہتے ہیں تو ویدک سمیہ میں کیا تھا گروکل تھے گروکل میں بچے اپنے گرووں کے پاس رہتے تھے اور وہاں پر جو جیون اپیوگی جو بھی چیزیں ہیں ان کو سیکھنے کو ملتی تھی اس کے بعد سمیہ بدلہ جیسے بہت کالین سکشہ آئی تو مٹھ اور ویہار آگئے اپچارک سکشہ کا کے اندر مٹھ اور ویہار بنے تو وہاں بھی سیکھنے کو بہت سی چیزیں ان کو سکھائی جاتی تھی پھر مدہ کالین یوگ آیا مسلم ماکرمنکاری بھارت میں آئے تو مسلم سکشہ میں بھی بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی تو یہ سیکھنا نرنتر چلتا آ رہا ہے اس کے بعد جیسے انگریج آئے تو ہمارے یہاں جو بہت سی چیزیں جو ہمارے سکول اپچارک سکشہ کی اس میں بھی بدلہ آیا ہمارے بہت سے جو وہاں سے مشنریز آئے انہوں نے سکشہ کے جریعے ہمارے سکشہ کو پورا بدل دیا تو یہ سکشہ نرنتر اپچارک روپ سے چلی آ رہی ہے اب سوال یہ ہے کیا ادھگم اپچارک سکشہ تک ہی سیمت ہے تو میرا ماننا ہے کہ اپچارک کے علاوہ بہت سے ایسے سادن ہیں اون اپچارک اور نیرو اپچارک جس سے انسان سیکھتا ہے جیسے ادھارن کے طور پر دیکھو کہ آپ ایک ریلوے سٹیشن پر کھڑے ہو تو آپ بہت سمیں سے انتجار کر رہے ہو ٹرین کے آنے کا تب ہی کوئی اقسمات آپ کو آ کے کہتا ہے کہ ابھی ٹرین آنے والی ہے تو آپ ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کو کیسے پتا کہ ٹرین آنے والی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی جو سگنل اوپر تھا وہ اب نیچے کی طرف ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹرین آنے والی ہے تو یہ میرے لیے ایک سیکھ ہے یہ میرے لیے ایک ادھگم ہے تو ادھگم ہمیشہ دونوں روپوں میں اپچارک روپ میں اور ان اپچارک روپ میں نیرنتر چلتا رہتا ہے ہم کچھ نہ کچھ نیرنتر سیکھتے ہیں اپنے پرویش سے سیکھتے ہیں سکولوں سے ویڈیلوں سے سیکھتے ہیں مطر منڈلی سے سیکھتے ہیں اب یہ ہے کہ پرکریا کیا ہے اس کی ادھگم کی اوہدھارنا جو ہے وہ میں نے آپ سے سرچا کی کہ ادھگم کی یہ اوہدھارنا ہے ادھگم کا مطلب ہے سیکھنا اور وہ سیکھنا کسی بھی پرکار کا ہو سکتا ہے اپچارک روپ سے سیکھنا اور ان اپچارک روپ سے سیکھنا اب پرکریا میں جب ہم بات کرتے ہیں اب کی پرکریا کیا ہے اس کی اپچارک پرکریا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک بچے کے وفہار میں اگر پرورتن ہو رہا ہے یا اس کے وقتی توب میں کوئی پرورتن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سیکھ رہا ہے اور اگر اس کے وفہار یا وقتی توب میں کوئی پرورتن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب وہ نہیں سیکھ رہا تو کئی طریقے کے پرورتن ہیں جیسے ایک وقتی کو بخار ہوا یا اس نے کسی طریقے کا کوئی نشہ لیا تو اس کے وفہار میں پرورتن ہوگا لیکن وہ پرورتن ستھائی نہیں ہوتا کچھ سمیہ کے بعد وہ اپنے پھر اسی جو ویبھار میں واپس آ جاتا ہے لیکن جو سکشہ یا عدی گھم سے ویبھار میں جو پرورتن ہوتا ہے وہ جیادہ ستھائی ہوتا ہے وہ آپ کے جیون میں جیادہ ستھائی پرورتن لاتا ہے آپ کا جو ہے جو ویبھار ہے وہ پوری طرح سے بدل دیتا ہے اور اس کے بعد جب بھی کبھی اب بہشہ میں کبھی بات آتی ہے جو آپ کی سیکھی ہوئی چیز ہے وہ ہمیشہ اس کا ستانہ انترن ہوتا ہے وہ آپ کبھی بھی بھولتے نہیں ہو وہ ستھائی پھرورتی ہے آپ کے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیا چیزیں سیکھنی ہیں جیسے ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے پریویش میں چاروں طرف کیا گھٹیت ہو رہا ہے وہ ویڈیلہ کی چاردواری کے باہر جس سماج میں رہتا ہے اس کے چاروں طرف ہر روج ہر دن کچھ نہ کچھ گھٹیت ہو رہا ہے تو ان گھٹناوں سے وہ بہت کو سیکھتا ہے پھر وہ اس چیز کا وچار بناتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے کہ جو اس کے آس پاس جو پریویش ہے اس میں اس کی کیا بھومی کا رہے گی اس نے کیا کرنا ہے اس کا اتردائی تو کیا ہے ناغرک کے طور پر اس کا اتردائی تو کیا ہے پریوار کے سدسے کے طور پر اس کا اتردائی تو کیا ہے اس کے علاوہ وہ اپنی یہ دیکھتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ کیسے اولوکن کرے بہت سی گھٹنائیں ہیں جن کا وہ سدسیہ ہوتا ہے ان گھٹناؤں کا اولوکن کرتا ہے بہت اچھے سے اس کے سہواگی روپ سے بھی اس کا اولوکن کرتا ہے کئی پر ایسے سہواگی روپ سے بھی ان کا سدسیہ نہیں ہے لیکن سماج میں چیزیں گھٹت ہو رہی ہیں ان کا بھی وہ اولوکن کرتا ہے اس کے علاوہ جو روپانتریت ہوتا ہے اس کا ویبھار جو پرورتیت ہوتا ہے پہلے بھی میں نے کہا کہ اس کا پورے کا پورا ویوہار روپانتریت ہوتا ہے جس سے اس کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے تو اب ہم نے بات کی کہ چاروں طرف جو گھٹیت ہوتا ہے وہ اس کو سکھاتی ہیں اس کے بعد اس کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کی کیا بھومی کا رہ گی اور ان گھٹناوں کا وہ بہت اچھے طریقے سے اولوکن بھی کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے ویوہار میں روپانترن آتا ہے جو پریورتن آتا ہے تو اس کا ویوہار پوری طرح سے پریمارجت ہو جاتا ہے تو یہ جو پرکریا ہے آدھگم کی جو پرکریا ہے آدھگم میں ایک ایسی پرکریا ہے جس کے دورہ ویکتی ویبھن عادتیں گیان اور پرورتی پردان کرتا ہے جس کا سمانیہ روپ سے جیون کی مانگ کی انصار ملنا آوشک ہوتا ہے ہمارے جیون کی کیا مانگ ہے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھی عادتوں کا ہم پریوک کرتے ہیں اپنے جیون میں اچھی عادتیں ڈالتے ہیں گیان گیان تو ایک آتھا سمندر کی طرح ہے جسے ہم پوری عمر لیتے رہتے ہیں بچپن سے لے کے مرتب تک ہم گیان کی پراتی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے جیون میں ہمارا دستری کون کیا ہے ہماری پرورتی کیا ہے جو ہمارے آنے والے بہشے کو نرداد کرے گی تو ان سبھی چیزوں کو ہم ادھگم کے جریے اپنے جیون میں ڈالتے ہیں ان کا اپنے جیون میں پریوک کرتے ہیں تو یہ پرکریا ہے ادھگم کی اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ادھگم جو پرکریا ہے جو سیکھنے کی پرکریا جیون میں ہوتی ہے اس کی وشیشتائیں کیا کیا ہیں وشیشتاؤں میں سب سے پہلے ہے کہ یہ ستت پرکریا ہے ستت نرنتر چلتی ہے آپ نے سنا ہوگا جیسے مہا بارت میں بھی کہتے تھے کہ ہمارے اس میں ایک بہت ویر ابیمنیوں کا ذکر آتا ہے تو ویر ابیمنیوں نے چکرویو جو کو توڑنے کی جو کریا تھی وہ کہاں سیکھی تھی اس میں یہ آتا ہے کہ اس نے ماں کے گرب میں یہ چیزیں سیکھ لی تھی تو ماں کے گرب سے لے کے جب تک انسان مرتو تک نہیں پہنچ سکتا وہ نرنتر سیکھتا ہے اس میں بہت سے سمیں کال آتے ہیں وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے بعد انوکرن سے پریوار کے لوگوں سے بہت سی چیزیں سیکھتا ہے اس کے بعد اس کی ماں اسے بہت سی چیزیں سیکھاتی ہیں پھر وہ گھر کے بار جب قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے بہت سی ایسی سماجی پرویش ہوتا ہے جس میں اس کے ساتھ اس کی مطرمنڈلی ہوتی ہے ان سے وہ سیکھتا ہے پھر ابچارک روپ سے اسے شکشہ گرہن کرنے کے لیے کسی ویڈیلہ میں بھیگ دیا جاتا ہے تو ویڈیلہ میں ادھیا پک اسے بہت سی چیزیں سیکھاتے ہیں جو اس کے کوشل کا وکاس کرتے ہیں اس کا شاریڈک روپ سے وکاس کرتے ہیں اس کا مانسک روپ سے اس کا وکاس کرتے ہیں تو ویڈیلہ کے بعد جب وہ اپنے دینک جیون میں یا اپنے جیون اپیوگی کے ریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا پریویش آس پاس اس کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پھر اور آگے جیسے آئیو بھٹتی ہے اس کا پریوار بن جاتا ہے اس کے بچے ہیں ان کی پتنی ہے اس کے رشتے ناتے ہیں تو وہاں سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد بھڑاپہ آ جاتا ہے بھڑاپے کے بعد مرتبہ آ جاتی ہے لیکن سیکھنے کی پرکریاں ایسی ہے جو بلکل ستت ہے جیسے شروعاتی میں نے کہا کہ جو سیکھنا کب سے ہے جب سے ہمارا سماج ہے جب سے ہماری سبتہ پنپی ہے تب سے سیکھنا اور عدی گم کی شروعات ہو گئی تھی اور وہ کبھی نہیں رکی نرنتر چلتی جا رہی ہے یہ ستت پرکر ہے جیون کا آئیو کا کوئی بھی کالکھنڈ ایسا نہیں ہے جس میں وقتی سیکھتا نہیں ہے اور سیکھتا کس سے ہے اپنے انبھووں سے انبھووں کا وہ نرمان بھی کرتا ہے اور پن نرمان بھی کرتا ہے کئی بار جروری نہیں ہے کہ جو ہمیں انبھو ہو گیا وہی ہمارا عدی گم ہے اور وہی ہماری سیکھ ہے وہ کئی بار انبھو بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں پھر وقتی ان انبھووں کا پن نرمان کرتا ہے تو یہ ایک پرکریاں جو ہے یہ نرنتر چلتی رہتی ہے جو ماں کے گرب سے شروع ہو کے وقتی کی مرتیو تک نرنتر چلتی رہتی ہے کبھی رکتی نہیں ہے تو یہ ایک ساتت پرکریاں ہے دوسرا عدی گم کا جو دوسری وشیشتہ ہے وہ ایک پرتکس لکش ہے لکشہ یا ادشہ جیون میں بہت اہم اور مہتوپوم بھومکہ نباتے ہیں اگر لکشہ نہیں ہوگا تو عدی گم نہیں ہوگا یہ سب سے جروری ہے اور یہ وشیشتہ ہے عدی گم کی ہمارے جو بھی ہم کرائیں کرتے ہیں جیون میں تو اس کا کوئی نہ کوئی لکشہ نرداد کرتے ہیں اگر ہمارے جیون میں لکشہ نرداد ہم نے نہیں کیا تو ہم اس کے پرتی اس راستے پر چلیں گے نہیں ہم اسی راستے پر چلتے ہیں جو راستہ ہمیں اپنی منجل کی طرف اپنے ادشہ کی طرف یا لکشہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو لکشہ نرداد کرنا عدی گم کا بہت ایک مہتوپورن پہلو ہے کہ ہم اپنے جیون میں ایک لکشہ نرداد کرتے ہیں اور پھر اس لکشہ کو پراب کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک بیچہ نہیں پیدا ہو جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ کونسی ایسی کرائیں کریں جس سے ہم اپنے لکشہ کو پراب کر لیں تو عدی گم کے لیے سب سے جروری اور وشیش جو چیز ہے وہ ہے لکشہ نرداد کرنا اب سوال آتا ہے کہ ہم نے لکشہ تو نرداد کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں عدی گم کے لیے عدی گم کی ایک اور وشیشتہ یہ ہے سو وچارت ہمارے اندر ایک بیچار ہو اور وہ سو وچار ہو جو ہمیں نرداد اندر سے ہمیں پریڑت کرتا رہے جو ہمیں پریڑنا دیتا رہے کہ یہ ہمارا لکشہ ہے اور ہم اس لکشہ کو تب ہی پراب کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بیچار ہے کوئی سو وچار ہے اگر بیچار ہوگا تو اس بیچار کے عدھار پر ہم کچھ قرائیں کریں گے اور ہم دیرے دیرے ایک ایک پیڈی ایک ایک جو ہمارا کرم ہے اس میں آگے بڑھتے جائیں گے ایک ایک جو چیز ہے اس کو سیکھتے جائیں گے اور اندر میں ہم اپنے لکشہ کو پراب کر لیں گے تو ایک سو وچار وچار جب بنتا ہے تو وہ ہی ہمیں آگے کا جو ہمارا بیچار ہے اس کو وہ نردارت کرتا ہے اور ہم اپنے لکشہ تک پہنچتے ہیں تو اس کی ایک یہ وشیشتہ ہے کہ ادھگم میں وچار کا ہونا بہت چوری ہے اور سو وچار کا سو وچار ہے تو کو وچار بھی ہوگا تو سیکھنا ہمیشہ ہم سکاراتمک دشا میں سیکھنا اسی کو سیکھنا ماندے ہیں جو ہمیں سکاراتمک دشا میں لے کے جائے تو اس لئے ہم یہاں سو وچار کی چرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کس پرکریا کتنا جو سیکھنے والا ہے وہ کتنا سکریا ہے اگر وہ ہمارے ککشہ ککش میں بیٹھا ہے لیکن اس کا دھیان وہاں نہیں ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کو ادھگم نہیں ہوگا ادھگم تب ہی ہوگا جب ہم اس کو اس میں پوری طرح سے سکریا روپ سے اس کا بھاگی دار بنا لیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ایک ادھگاپک جب ککشہ ککش میں جاتا ہے تو اس کا جو زیادہ تر آج کے جو پرویش میں ہم دیکھتے ہیں تو ادھگاپک کا دھیان جو ہے وہ ادھہتہ کندریت ہونا چاہیے کیا ادھہتہ جو سیکھنے والا ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں وہ تطپر بھی ہے یا نہیں وہ کتنا سکریا ہے ہماری جو بھی ہم کراہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ادھگم میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایسے جو ویدھیوں کا پریوک کیا جائے تاکہ وہ بچے اپنے آپ سکریا روپ سے ہمارے جو سکشن ادھگم پر کراہ ہے تو وہ ان چیزوں کو جو ان کے ویوہار میں پریورتن آنا ہے جو اس کے ویوہار کو پرمارجت کرنے والی کراہیں ہیں ان کو وہ نہیں سیکھ پائیں گے تو ان کے ویوہار میں وہ پریورتن نہیں آئے گا اور اگر وہ سکریا ہے تو اس کا ویوہار بلکل پریورتت ہوگا اور وہ کوئی کچھ نئی چیز وہ جرور سیکھے گا اس کے بعد بات آتی ہے وقتی وادی ادھگم کی ایک مکشہ وششتہ ہے وقتی وادی کیونکہ بہت سا انتر پائے جاتا ہے ایک وقتی اور دوسرے وقتی میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کوئی بھی ان کا جو ساماجی گروپ سے دیکھا جائے تو بہت سی ویبنتہ ہیں مانسی گروپ سے دیکھا جائے بہت سی ویبنتہ ہیں اور اسی پرکار سے جو سیکھنے کی پرکریا ہے جو ادھگم ہے وہ بھی بہت وقتی وادی ہے وہ ادھار اس کا ادھار بنتا ہے کہ وقتی کی سیکھنے کی گتی کیا ہے وہ کس گتی سے سیکھتا ہے ایک ادھار بک کی ککشہ ککش میں چالیس یا پچاس بھی اگر شاتر شاترائیں ہوں گی تو آپ دیکھو گے کہ ان سبی کی سیکھنے کی گتی ایک سمان نہیں ہوتی کوئی بچہ بہت جلدی آپ کی بات سے سیکھ لیتا ہے کوئی بچہ اسی بات کو سیکھنے میں بہت سمیں لگا دیتا ہے تو اس پہ ایک ادھار بک کا یہ اتردائی طفح ہے کہ وہ ویبن بچوں کی جو سیکھنے کی گتی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی ویڈیوں کا پر ویڈیوں کا اچھے طریقے سے چین کریں تاکہ سبی بچوں کو ان کی گتی سے سیکھنے میں مدد کی جا سکے تو یہ میں نے بتایا کہ جو ادھگم ہے وہ بہت ویکتی وادی ہے ایسا بلکل سمبب نہیں ہے کہ جو آپ ایک اکشہ ککش میں ادھاپک کے ناتے جو بھی آپ پڑھاؤ اسی سبی بچے ایک سمان اور ایک گتی سے سیکھ پائیں تو ادھگم ایک ویکتی وادی اس کی وششتہ ہے اس کے بعد ہے کہ واتورن کے ساتھ پرس پر کریا کا پرنام واتورن کا جو بھومی کا ہے وہ بہت مہتپورن ہے ککشہ ککش میں آپ یاد کرو کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کو کیسا واتورن اچھا لگتا تھا کچھ بچے ککشہ ککش میں بیٹھے پڑھتے ہیں اور ککشہ ککش کا واتورن ایسا ہے کہ وہاں جو بیٹھنے کی سویدہ ہے وہ صرف تیس سے پینتیس بچوں کی ہے اور وہاں آپ نے پچاس سے ساٹھ بچوں کو بٹھا دیا جس سے کیا ہے کہ ان کا جو بیٹھنے کی سویدہ ہے وہ بالکل بیست روپ سے اس کو اچھے طریقے سے نہیں مانی جائے گی اگر وہاں پینتیس یا چاریس بچے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ ساٹھ بچوں کو بٹھا دو اور اس کے علاوہ وہاں کا جو واتورن ہے وہ بہت کالاحل بھرا ہے شہر یا ایسی بیٹھ بار کے کشتر میں آپ کا ویڈیلہ ہے جہاں بہت سی شور شرابہ رہتا ہے اور یہاں تک کی ککشہ ککش کا جو اندر کا واتورن ہے وہاں بہت کودہ کرکٹ بکھرا ہوا ہے اور بالکل وہاں کسی بچے کا من نہیں کرے گا کہ وہ ادھگم میں سکرہ روپ سے باگی درہ بن سکے اگر ایک ککشہ ککش کا واتورن بہت ساپ سترہ ہے جتنی بیٹھنے کی ہمارے پاس سویدہ ہے اتنی بچے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دیواریں بہت اچھے طریقے سے سوسجت ہے جو سکشن ادھگم میں جو ہم سامگری یوز کرتے ہیں بہت سی گیانوردک جو سامگری ہے اس سے سوسجت ہے اس کی دیواریں تو وہ بچہ اس سے بہت سیکھ لیتا ہے ان کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے اور اس واتورن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چوڑ کر اور اچھی چیزیں سیکھتا ہے اس کے علاوہ جیسے ہمارے سکشہ ویڈ ٹیگور جی نے بھی کہا بچوں کو پرکرتی سے جوڑو کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اپنے ودیارتی کال میں تھے تو ہمیں اچھا لگتا تھا کہ ہمیں کوئی گھمانی لے کے جاتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں وہاں جا کے مالو ایک کتابوں میں ہم نے تاج میل کے بارے میں بتایا اور اس کے علاوہ کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں وہاں تاج میل جا کے دکھایا تو وہ ایک چیزیں ہیں کہ ان کو پرکرتی میں لے کے جاؤ اور اس واتاورن کے ساتھ ان کو سیکھنے کے افسر اپلبد کرو اب جو انتیم جو وشیشتہ ہے ادیگم کی وہ ہے ستھانان ترنی کہ ادیگم جو ہے اس کا ستھانان ترن ہوتا ہے ایک آوستہ میں سیکھی ہوئی چیز کہیں دوسری آوستہ میں تو جب آپ نے سائیکل چلانا سیکھ لیا تو جب اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہو اس کے بعد کوئی بھی دوپائی آوان چاہے وہ موٹر سائیکل ہو چاہے وہ کسی بھی پرکار کا دوپائی آوان ہو اس کو چلانے میں آپ کو جو پہلے جو آپ نے سیکھ لی جو ادیگم آپ جب آپ دوسری چیز سیکھتے ہو تو اس میں بادہ بھی اتپن کرتے ایسا کئی بار بھاشا کے ادیگم میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بھاشا سیکھی اس کے بعد آپ کوئی دوسری بھاشا سیکھتے ہو تو جو پہلے سیکھی ہوئی بھاشا ہے وہ اس میں ابرود یا بادک ثابت ہوتی ہے تو اس طریقے سے ستھانانترن ہمیشہ ادیگم کا ہوتا ہے ایک ستیتی سے دوسری ستیتی میں آپ کی سیکھی ہوئی چیز ہے وہ سکاراتم کسر بھی ڈالتی ہے اور کئی بار وہ بادک بھی ثابت ہوتی ہے تو یہ ادیگم کی بیبن وشیشتائیں تھی جو ہم نے چرچہ کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ادیگم کو پرباوت کرنے والے کارک کون کون سے ہیں بہت سے ایسے کارک ہیں جو ادیگم کو پرباوت کرتے ہیں پرتک شروعب سے اے پرتک شروعب سے جو ایک وقتی سیکھتا ہے اس کو سیکھنے جو پرباوت کرنے والے کارک ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہے ادیگم اور پرباک کون جو ایک ہم بات کرتے ہیں کہ ایک وقتی کے جیون میں دو سب سے مہتپرن چیزیں ہیں ایک تو واتور اور دوسری اس کی آنوان چھکتا جیسے پرباک کون جو شبد ہے وہ ایک تیس حیمہ پر ایک آیوس عجب آتی ہے تو ہر ایک انسان میں ایک پریپک کون آتی ہے ہر انسان میں کیا پکشیوں پکشیوں میں بھی جیسے ایک چھوٹا ہیرن نے بچہ دیا تو وہ جب بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تب ہی شروع کرتا ہے جب اس میں پریپک کون آ جاتی ہے اور انسان جو جب وہ چھوٹا بالے کال میں ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے یا چلنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی تب شروع کرتا ہے جب اس میں پریپک کون آ جاتی ہے اب یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عدیگم اور پریپک کون جو عدیگم ہے اس میں پریپک کون کون کتنی اہم بومی ہے کئی بار آپس میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ عدیگم جو ہم سیکھتے ہیں اس میں اور پریپک کون سے جو چیزیں ہمارے جیون میں بدلاؤ لاتی ہیں اس میں کتنا انتر ہے کیا وہ بھی سیکھ ہے کیا وہ بھی عدیگم ہے جیسے بھاشا کا بات کرتے ہیں تو بولنا بھاشا کا بکاس کرنا اس کی بھاشا کو کس طریقے سے وہ صحیح طریقے سے وہ بول سکے اس کے شبدوں کا جو بھندار ہے اس میں کیسے وردی ہو یہ جو چیزیں یہ عدیگم کے ساتھ آتی ہیں لیکن ایک ادھیاپک جو ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھتا ہے کہ جب یوگیتہ ہے اس کے انصار نہ ہو اتارن کے طور پر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت صدارن اور سرل شبد ہیں ان کو سکھا جائے اس کے بعد دیرے دیرے اس کو مشکل شبد سکھا جائیں جیسے جیسے اس میں پریپک وتا آتی ہے بھاشا کی کوشل کا اس میں وکاس ہوتا ہے تو اس لیے ہم کئی بار یہ کارک ہے پریپک وتا کا یہ بہت پربھاو ڈالتا ہے بچے کی جو سیکھنے کی اکشمتہ ہے اس کو بہت پربھاویت کرتا ہے تو سکشن عدیگم میں یہ بہت وشیش دھیان رکھنا چاہیے جب اس کے لیے اس میں مانسک سمجھ پیدا ہو جائے یا اس میں وہ پرپک وتا آ جائے اس کے بعد دوسرا ہے سیکھنے کی تت پرتہ جو ابھی پروفیسر یشپال جو ہمارے بیچ میں نہیں رہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بچوں کو تت پر کرنا ایک ان کا شبد ہے جو ہندی میں انہوں نے کہا تھا کہ سیکھنے کے پرتی ایک چسک پیدا کرنا ایک لالسا پیدا کرنا کہ ہم نے تت پرتہ جب تک بچہ تت پر نہیں ہے ہم جاتے ہیں اور اپنی ککشہ ککش میں اور وہ بچہ ایک ایسے برتن کی طرح ہے جس کا اوپر سے جو اس اور اس برتن میں اڑیلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو برتن ہے اس کا موہ بہت چھوٹا ہے اس کو وہ طریقے سے ہم کسی سادن کا یوز کر کے کیپ کا یوز کر اس کو پانی کو اچھے طریقے سے اس برتن میں ڈالا جائے یہ ادھارن میں اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ ہم اس کو تطپر نہیں کرتے بچوں کو اگر وہ تطپر ہے تو ہمارے پاس سکشہ روپی جو ہمارے پاس پانی ہے جو جگ میں ہے وہ پوری اور برتن جو بچے کی طرح ہے اور گاندی جی بھی کہتے تھے ہم بچے کو کچھرے کے ڈببے کی طرح مت پریوک کریں کہ جو بھی ہم گئے اور ہمارے پاس جو بھی پورا وشی وستو ہے اور ہمارے پاس جو سمیں ملا ہے اس وشی وستو کو پوری طرح سے بچے میں اڑیل دیں نہیں بچے کو پہلے اس کو تطپر کرنا ہے سیکھنے کے لئے اس کو تیار کرنا ہے جب وہ سیکھنے کے لئے تیار ہوگا تب ہی اس پر جو پری مارجن اور پری ورطن ہوگا وہ تب ہی ہو پائے گا جب وہ تطپر ہے سیکھنے کے لئے اس کے بعد ادگم واتاورن کیسا ہو یہ بہت مکھیا کارک ہے اس کی پہلے بھی ہم چرچہ کر چکے ہیں ادگم برا واتاورن ہے آپ سیکھ ہی نہیں پا رہے اس چیز کو آپ کی بیٹھنے کی اچھت ویوسطہ نہیں ہے آپ کے آس پاس جو ہے بہت شور آ رہا ہے اور وہاں کا جو ادھا پک ہے وہ بھی آپ کو اس طریقے سے اچھا جو واتاورن دینے میں سکشم نہیں ہے کیونکہ اچھا واتاورن ہے دیواریں بھی اچھے طریقے سے سجی ہوئی ہیں سکشن ادھگم سامگری سے بیٹھنے کے اچھی وواستہ ہے اور بلکل شانتی بھرا واتاورن ہے تو وہ آپ کو زیادہ سکھائے گا تو ادھگم واتاورن میں ایک بہت بڑا کارک ہے اس کے علاوہ پریر پریرنہ دینا اس کو بچے کو پروت ساہیت کرنا سیکھنے کے لئے اگر اس کے پاس پریرنہ نہیں ہوگی وہ پروت ساہن نہیں ہوگا تو وہ سیکھے گا نہیں اب پریرنہ دو طریقے کی ہوتی ہے سب سے پہلے جو آنترک پریرنہ آنترک پریرنہ بچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لئے آنترک روپ سے پریرنہ ہو کہ میں کچھ اچھا کروں گا تو اس سے میرے پریوار کے سدس ہیں وہ خوش ہوں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا اچھا نہیں پڑھوں گا تو میرے پریوار کے لوگ مجھے ڈانٹیں گے تو آنترک روپ سے وہ پریریت ہوتا ہے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس حساب سے سیکھتا ہے کہ اس لگتا ہے کہ اس کو پریرنہ مل رہی ہے اس کو ایسا سہارد پورن باتورن مل رہا ہے جو اور وہ اس کا من کرتا ہے کہ وہ ککش میں جائے یا وہ ادیاب کے پاس جائے اور اس اس وشیہ میں اور بچہ اس وشیہ میں آنند لے رہا ہے اس کے بعد دوسرا جو پریرنہ کا شتروت ہے وہ بھائیہ پریرنہ ہے تو بھائیہ پریرنہ میں بچہ بھائیہ روپ سے پریریت ہوتا ہے جیسے بہت سے ماں باپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پار آپ اپنا آپ کی مات پتہ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آئی فون لے دوں گی یا آپ کی ماں آپ کو کچھ پروت میں بچہ جب آنترک روپ سے پریریت ہو گا تو وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سیکھے گا کیونکہ وہ وہی چیز سیکھے گا جس میں اس کی روچی ہے یا جس میں اس کو آنند آرہا ہے لیکن باہیہ روپ سے اگر اس کو ہم کچھ بھی چیزوں کا ہم لالچ دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ اگر آپ کو یہ چیز لے کے دیں گے تو باہیہ روپ سے پریریت ہوگا لیکن اس کو آنند یا روچی کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس لئے آنترک پریرنا جو زیادہ مہتوپرن بھومی کار نباتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا جو وش ہے کہ عدی گم کیا ہے اس کی کیا ودھار ہے اور عدی گم شبد جس کا دوسرا سمانار تک شبد سیکھنا ہو سکتا ہے اور وہ سیکھنا جو پورے جیون کال میں چلتا رہتا ہے بچہ جب ماں کے گرب میں ہوتا ہے اور جب تک وہ مرتیو کو پرابط نہیں کر جاتا ایک وقتی کے روپ میں اپنے انتیم سمیہ میں نہیں پہنچ جاتا تب تک وہ نرنتر سیکھتا رہتا ہے اور یہ جو سیکھنے کی پرکرہ ہے اس کے وہار کو پرمارجت کرتی ہے اس کے وقتی تو میں نکھار آتا ہے وہ اس میں بہت سے کوشلوں کا وقاس ہوتا ہے وہ بہت سے کوشل سیکھتا ہے اور اس کے علاوہ اچھی عادتوں کا نرمان کرتا ہے گیان گیان کو وہ اپنے جیون میں ڈھالتا ہے گیان کے جتنے بیبن روپ ہیں اور یہ گیان اس کو دونوں طریقوں سے مل سکتا ہے آپچارک روپ سے بھی اور آنو روپ سے بھی آپچارک روپ سے اس کو سکھانے کا کارہ کرتے ہیں آنو پچارک روپ سے اس کو پریوار سے لے کر ویبن سماج سنسائیں اس کا پریویش اس کو سکھاتا ہے وہ اپنے انبوؤں سے سکھتا ہے وہ اپنے انبوؤں کا نرمان کرتا ہے وہ انہی انبوؤں کا پل نرمان بھی کرتا ہے جو انہی لگتا ہے کہ سمیہ کے ساتھ یہ انبوؤں آپ بدلنے پڑیں گے تو ان کو بدلتا بھی ہے تو اس پرکار آدھگم جو ہے وہ اس کا جو بلکل سبند سکشن سے بھی ہے کہ سکشن تبی پورا مانا جاتا ہے جب اس سے آدھگم ہو بچے کے بہبار میں پرورتت ہو لیکن یہ جروری نہیں ہے کہ سارا آدھگم سکشن سے آئے بینہ سکشن کے بھی آدھگم ہوتا ہے جیسے میں نے انعبچار روپ سے جو آپ کو سخدر بتائیں کہ انعبچار روپ سے بھی ایک بچہ اپنے پورے جیون کال میں بہت سی چیزیں سیکھتا ہے اور یہ تھا آج کا ہمارا وش ہے آدھگم اس کی عویدھار اور پرکریا جس میں ہم نے آج چرچہ کی آدھگم کا دوسرا شامنا سبدا ہے سیکھنا اور سیکھنا نرنتر جاری رہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں تک کی ماں کے گرب سے بھی سیکھنا جو آدھگم پرکریا ہے اس میں جو مہتر پرن بھومکا رہتی ہے وہ انبھو کی ہے وہ انبھو ان کا نرمان کرتا ہے اپنے انبھو کا اور کئی بار وہ ان انبھو کا پن نرمان بھی کرتا ہے اور اس آدھگم کا جو انتیم جو ادیشہ ہے وہ ادیشہ ہے کہ جو ہمارا ادہتہ ہے یا سکشارتی ہے کہ اس کے ویوہار میں ہم پریورتن کر سکیں اگر ہم اس کے ویوہار کو پریورتن پریورتت کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آدھگم میں پوری طرح سے سفل رہے ہیں اگر ہم اس کے ویوہار کو پریورتن نہیں کر سکے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آدھگم میں کچھ کمی ہے آدھگم اور سکشن آپس میں جوڑے ہوئے شبد ہیں آدھگم بینہ سکشن کے بھی سمبو ہے جیسے میں نے بتایا کہ اپچارک اور ارنپ چارک دونوں ہی سادن ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں جس سے ہم آدھگم پرابط کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا وشی آدھگم Thank you